متحدہ قومی موپمنٹ کے راہنما مصطفیٰ کمال نے مطالبہ کیا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کو قلدم قرار دیا جائے نئی حلقہ بندیاں کروا کر ایک ماہ بعد دوبارہ بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں نیپکورٹ کراچی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دو ڈسٹرکٹس میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہوگی تو کیا کیا مت آ جائے گی اتنا تاثب ہے آپ کو کہ آپ مجھے آپ ایک گلی کا کانسلر نہیں بن بھئی تیز ڈسٹرکٹس ہیں سن میں اکیس ڈسٹرکٹس پیپلز پارٹی کے پاس ہے دو ڈسٹرکٹس جو ہے اگر پیپلز پارٹی پر پارٹی کے پاس نہیں ہو تو کیا خیامت آ جائے گی جو یہاں صوبائی الیکشن کمیشنر ہیں وہ تو مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ وہ بلکل پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں وہ پولیس اور ڈاکوے کھٹے بیٹھ کے ٹھپے لگا رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے کہ سارا بیلٹ پیپر جو روڈوں پر آ گیا اور بیلٹ باکس روڈوں پر آ گر وہاں پر ٹھپے چار چار دن پانچ میں دن تک ریزلٹی کمپائل نہیں ہوا ملک کو جوڑنے والا نہیں ملک کو توڑنے والا الیکشن ہے فل فور جو ہے وہ کل ادم قرار دے کر اس کو دوسرا الیکشن نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ ایک مہینے کے بعد دوبارہ یہ الیکشن کرائے جائیں